یہی ہے کہ رمضان مبارک گزرا ہم نے اللہ کے فضل سے تیس روزے رکھے یہ نہیں سمجھ لینا بڑا کمال کر دیا ہے حرط سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پڑھنے دانا مان کریں ناکھی میں پڑھیا او جببار قہار صداوے مطن روڑ دےوے دودھ گڑھیا تیرا کیا پتا وہ تو ساری زندگی نیکیوں پہ تراتا رہے اور آخر میں ایک دم وہ ایک دھکے سے سارا کچھ ضائع کرتے یہ حدیث سے ثابت ہے سرکار مہماتے ہیں بندہ اتنی نیکیاں کرتا ہے اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق رہ جاتا ہے لیکن قسمت کا لکھا ہوا سامنے آتا ہے وہ بندہ اچانک دوزخیوں والے کام شروع کرتا ہے اور جب مرتا ہے تو جنت میں نہیں جاتا ساری زندگی نیکیاں کر کر کے آخر میں اتنے بڑے گناہ کر دیتا ہے کہ مرتا ہے تو دوزخ میں پہنچ جاتا ہے اور سرکار مہماتے ہیں بندہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے اس کے اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا اس کے اور جنت کے درمیان اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ یعنی موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن ایک دم سے وہ بندہ نیکیوں والے کام شروع کرتا ہے اور پھر اتنی نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کو فورا جنت میں داخل آتا فرما دیتا ہے تو لہٰذا اس بات پہ اترانہ نہیں ہے کہ میں نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں میں نے سارا مہینہ ترابی پڑی ہے اور میں نے اتنا قرآن پڑا ہے میں نے تو اتقاف بھی کیا تھا میں نے تو دنیا داری بھی چھوڑی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا مانگے مولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا بس اپنی رحمت کے صدقے جو ٹوٹا پھوٹا کیا ہے اس کو قبول فرما لے تو اس انداز کے اندر اگر عمل کیا جائے گا تو پھر اس عمل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ بھی ملے گا اور ایک چیز میں ضرور عز کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے اندر سمجھ لیں کہ اللہ ہماری ایک ورک شاپ کرواتا ہے شیطان کو بند کروا کے کہ میرے بندوں شیطان باند ہے میں ہوں اور تم ہو تم نیکیاں کرو اور میں تمہارے اوپر نظر رحمت فرماتا ہوں اب انسان کا جو مسلمان کا جو دل ہے وہ رمضان کے اندر بڑا پاک ہو جاتا ہے بڑا صاف ہو جاتا ہے جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو شیطان آکے حملے کرتا ہے اور شیطان حملہ میرے اور آپ جیسے مسلمان پہ ہی کرتا ہے اس لیے کہ کافر کے اوپر اس نے حملہ کر کے کرنا کیا ہے کافر کا دل پہلے ہی اس کا گھار ہے کافر تو وہی کرتا ہے جو شیطان کہتا ہے اور جو اللہ کے اولیاء اور جو پیغمبر اور جو نیک ہستیاں ہوتی ہیں وہاں شیطان کی چلتی نہیں ہے حدیث سے ثابت ہے اے عمر جدر سے تم گزرتے ہو شیطان رستہ ہی بدل لیتا تو جب حرد عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا ہے تو پھر نبیوں کے دربار میں شیطان کی کیا مجال ہے کہ جان بھی وہاں مار سکے تو جو ولی ہوتے ہیں جو نبی ہوتے ہیں وہاں تو شیطان کچھ کاری نہیں سکتا میرے اور آپ جیسا سادہ مسلمان آسان کر کے سمجھاؤں تین قسم کے مکان تین قسم کے گھر ایک گھر وہ جو بالکل خالی ہے شیطان نے وہاں کیا لینے جانا ہے جو کسی کافر کا مکان ہے جہاں کفر ہے وہاں ایمان ہے ہی نہیں شیطان نے وہاں کیا اس کو جا کے بٹکانا ہے وہ پہلے ہی اس کا پکا ووٹر ہے پہلے ہی کافر ہے دوسرے نمبر پر ایک اللہ کے ولی یا نبی کا دل ایک ایسا مکان جس کے اندر خزانہ تو ہے لیکن باہر چوکی دار بڑے مضبوط کھڑے ہیں اور وہ بڑے ہشیار ہیں اسلحہ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں کوئی آئے اور ہم اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیں وہاں بھی شیطان نہیں جا سکتا اسے پتہ ہے خزانہ تو ہے لیکن جاؤں گا مارا جاؤں گا وہاں پر چوکی دار بڑے مضبوط کھڑے ہیں اور ایک ہے میرے اور آپ جیسے بندے کا مکان میرے اور آپ جیسے بندے کا گھر کہ ایمان تو ہے خزانہ تو ہے لیکن باہر چوکی دار نہیں ہے شیطان وہاں پہ حملہ کرتا ہے اسے پتہ ہے اندر خزانہ بھی ہے باہر چوکی دار بھی نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ ایک چوکی دار کی حسیت سے آتا ہے اور ہمیں اتنا تقوی سکھا جاتا ہے اتنی ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل کے باہر بھی کھڑا ہو جاتا ہے جو شیطان کو اندر آنے سے روک لیتا ہے جو ہی رمضان گزرتا ہے اب ہماری مرضی ہے ہم اس چوکی دار کو پرمانٹ جاب دیں یا کہیں چل نکل جا بس رمضان کے اندر ہی تیری ضرورت تھی میں دوبارہ پہلے جیسا بننا چاہتا ہوں اگر رمضان کے بعد بھی اس چوکی دار سے صلح کیے رکھو اگلے رمضان تک اللہ تمہیں سارے گناہوں سے محفوظ رکھے گا تو یہ انداز ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم رمضان مبارک کے اندر جو اللہ تعالی خصوصی ہماری حفاظت فرماتا ہے شیطان کو بند کر کے تو رمضان کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے اپنی حفاظت کرتے رہیں